اور دوگ کافی اچھے سے تیر لیتا ہے پانی میں اور فلحال اس کو کھیلنے لیتا ہوں یہ پیچھے پیچھے ہی گھومے جا رہا ہے اور دھائی سوپک یہاں پر آئیں گے تو اچھے خاصی بھیڑ ہو جائے گی ابھی ساٹھ میں اتنی بھیڑ ہو گئی یہ جو نئے والا فارم ہے اپنا یہ جو ہے کافی زیادہ بیسک ہے ابھی یہاں پر جتنی بھی چیزیں ملی ہیں وہ ساری ساری بیسک ملی ہیں مطلب اتنا کوئی خاص نہیں ہے تو آج میں جاتر چیزوں کو ہٹانے والا ہوں یہاں سے اور یہاں پر جو ہے کسٹم چیزیں لگانے والا ہوں تب سے پہلے تو میں یہاں پر جو ہے اس والے فارم ہاؤس کو ہٹانے والا ہوں کیونکہ یہ بلکل بھی خاص نہیں ہے یہ بس بیسکس ہے بیسک اس کی لوکیشن کافی صحیح ہے یہ ماؤنٹین کے بلکل نیچے ہے بٹا میں جو نئے والا فارم ہاؤس لگانے کی سوٹ رہا ہوں میں دوسری جگہ لگانے کی سوٹ رہا ہوں کہ میں جو ہے ریور کے ساتھ میں لگا دوں اور وہاں پر جو ہے اپنے کاؤو بان پیک بان اور جتنے ہی مجھے بان لگانے ہیں جیسے ہنی بیس کا بھی لگانا ہے اور اپنے ڈوک کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بھی بنانا ہے وہ سارے کے سارے میں ریور کی سیڈ ہی بناؤں اور وہاں پر جو ہے اپنا پورا فارم ڈیولپ کروں اس والے میپ پر میں جو ہے کافی بڑا فارم ہاؤس وغیرہ بنا چاہ رہا ہوں جیسا میں اپنے مین فارم پر بنا رکھا ہے فرنچ والے پر ویسا میں یہاں پر سوچ رہا ہوں کہ کافی ساری کار پارکنگ بارد میں بناوں گا اور کافی بڑا فارم بناوں گا یہاں پر تو یہاں پر خیت میرا اب نئی ہے اس میں گھاس لگی ہوئی ہے یہ تو مجھے پہلے سے ملا ہے اور یہ ساتھ والا خیت جو ہے یہ میں نے پرچیس کر لیا ہے کیونکہ ان دونوں خیتوں کی جو ریور کے پاس کی جگہ ہے وہ مجھے چاہیے ہوئے گی اپنا فارم آس لگانے کے لیے اور کاؤبان مگرے لگانے کے لیے باقی ابھی سٹارٹنگ میں جتنے بھی کروپ لگنے والی ہیں وہ ان دونوں خیتوں کے اندر ہی لگنے والی ہے اس کی گھاس اٹا کے اس کے اندر ویٹ لگا دوں گا اور اس والے میں سوچا ہوں کہ یہاں پٹیٹو لگا دوں گا پھلال تو یہ خیت مجھے ہارویسٹ ہوا ملا ہے تو یہ مجھے کلٹیویٹ کرنا پڑے گا ایک بار ٹریکٹر لاکھے یہاں پہ کلٹیویٹر بھی لگا دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنا فارم آس کا کام شروع کرتا ہوں سامنے وہاں پہ اور اس سے پہلے جو ہے میں یہ ساری بیلڈنگز بیچ دوں یہ اللہ کاؤبان مجھے نہیں چاہیے یہ اللہ فارم آس بھی نہیں چاہیے بس یہ جو بیچ میں بیلڈنگ ہے یہ جو ہے سٹارٹنگ کے لیے اس میں نیچے جیسے شیپ بان بھی ہے اسے میں رکھ لیتا ہوں اسے جو ہے بعد میں دیکھ لیں گے اگر میں کو ضرورت ہوئے گی زیادہ سٹوریج کی تو میں اپنے وہاں پہ سٹوریج لگا لوں گا اور یہاں سے اس کو ٹا دوں گا اور اس والے ایڈیا کو پھر میں بعد میں کسی اور کام کے لیے یوز کر لوں گا اور ویسے بعد میں یہاں پہ سارے ایڈیا کو فلیٹ کر کے یہاں پہ کھیت بھی بنا سکتا ہوں تو ابھی سب سے پہلے تو جو ہے میں اس گھر کو سیل کروں اور اس کا ہی مجھے اچھا کاسا ماؤنٹ مل لائے گا اس کے مجھے مل رہا ہے ایک لاکھ پچھے ہزار یورو تو یہ سیل کر دیا یہاں کاو بان بھی بیکار ہی ہے اس کا لوگ ہی نہیں کھل ہے اس کے اندر جانے کا ایکسس ہی نہیں ہے تو یہ بھی سیل کر دیا اس کے ڈیر لاکھ مل گئے اور اس والی بیلڈنگ کو ابھی نہیں بیچنا اس کو ابھی نہیں بیچنا کیونکہ اس کے اندر اپنی اٹیچمنٹ وغیرہ پاک کو رکھی ہیں اور ابھی یہ والا کام تو ہو گیا فیلال میں یہاں سے یہ والا ٹریکٹر لے لوں اس کے ہاتھ کلٹیویٹر اٹیچ کر لوں تاکہ جو میں نے کھیت نیا پرچیز کیا ہے اس کو جو ہے میں کلٹیویٹ کر سکوں اور اندر سیڈر رکھا ہویا ہے یہ ٹریکٹر کا ویٹ ہے اور یہ کلٹیویٹر ہے تو یہ والا ٹریکٹر ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے آگے ویٹ لگا جاتا ہوں پھلے ویٹ اٹیچ کرنا پڑے گا تاکہ ٹریکٹر آگے سے اٹھے نہیں کیونکہ یہ چھوٹا ٹریکٹر ہے جیدہ اپنا ٹریکٹر ہے نہیں اس میں پیچھے اگر کوئی ہیوی اٹیچمنٹ لگا دوں تو یہ آگے سے اٹھنے لگ جاتا ہے اسی لیے جو ہے آگے ویٹ لگایا جاتا ہے آگے ویٹ تو لگ گیا اب اسے ریورس کر کے نا یہ والا کلٹیویٹر رو اٹیچ کر لوں اور یہ والا کلٹیویٹر جو ہے اس ہی ٹریکٹر کے حساب سے ہے اور یہ والا کلٹیویٹر تنہا ہیوی بھی نہیں ہے اس کلٹیویٹر کو بس ادھر لاکے اٹیچ کرنا ہے آگے اٹیچ کرنے کی اپشن اور یہاں ٹریکٹر آرام سے اس والے کلٹیویٹر کو کھیچ لے گا اب یہ کلٹیویٹر بلکل نیا ہے تو بلکل ساف لگ رہا ہے تھوڑی دیر میں سارا مٹی بے ہو جائے گا اور یہ دونوں کھے چھوڑا کافی جاہاں بڑے ہیں چھوٹے کھیج نہیں ہے یہ رائٹوالا کھیج جو ہے تھوڑا سا بڑا ہے لیفٹ والے سے اور لیفٹ والا بھی اتنا چھوٹا تو ہے نہیں یہاں پہ کافی ساری کروپ ہی میں لگا سکتا ہوں سٹارٹنگ کے لیے کافی سہی ہے اس جگہ پہ اپنے انیمالز کے لیے کھانے مغیر کا پروپر انزام ہو جائے گا یہاں میں نے ورکر اسائن کر دیا یہ ورکر یہاں کام کر رہا ہے یہ ورکر پورے کھیج کو جو اتنا ڈلٹیویٹ کرے گا اتنے جو ہے میں وہاں پہ اپنا فارم آؤس اور کاؤ آبان کا کام کمپلیٹ کر لوں گا اور ابھی تو جو ہے کاؤس بھی پرچیس کرنی ہے آج اور ان کے لیے کھانے کا انزام بھی کرنا ہے اور میں ایک ہورس بان لگانے کی بھی سوچنا ہوں بٹ اس میں ایک یا دو ہورس رکھوں ہوں زیادہ ہورس رکھوں ہوں کیونکہ ایک یا دو ہورس کی زیادہ پڑھتی ہے گھومنے کے لیے اس سے زیادہ ہورس رکھ کے کوئی فائدہ ہے نہیں اور ویسے جو ہے رکھ بھی سکتا ہوں کوئی اتنا ایشو بھی نہیں ہے کیونکہ ہورس کو مینٹین کرنا جو ہے کافی زیادہ آسان رہتا اتنا تف نہیں رہتا ابھی تو جو ہے یہاں پہ سب سے پہلے اس والی بیچ والی جگہ کو میں اپنا راستہ بنانے والا ہوں فارم آؤس پہ جانے کے لیے اور یہاں پہ جو ہے بلکل ریور کے ساتھ میں فارم آؤس لگانے والا ہوں اور فارم آؤس لگائیں کے لیے مجھے یہ والے دو یا تین ٹریز کٹ کرنے پڑیں گے کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ بلکل فارم آؤس یہاں پہ لگاؤں جس سے کی اپنے فارم آؤس کی پیچھے والی جو بیل کے نہیں ہے اس سے یہ ریور دیکھ سکے تو پہلے تو اس والی ٹریو کٹ کروں یہ تو ہو گیا اوہ تھوڑا تھا دیکھ کے ابھی اوپر ہی گر جاتا اس والے کو بھی کٹ کرتا ہوں یہ بھی کٹ ہو گیا انہیں اٹھا پاؤں گا اٹھا کے تھوڑا سیڈ میں فیک دیتا ہوں انہیں بعد میں کٹ کے ٹرانسپورٹ ٹریلر پر لوڈ کر لوں گا باقی ٹھیک ہے یہاں پہ اب فارم آؤس لگاتا ہوں اور فارم آؤس لگانا ہے بلکل میں کو یہاں پہ سینٹر میں تاکہ جو راستہ ہے وہ سیدھا روڈ سے اپنے فارم آؤس پہ آسکے یہ والا فارم آؤس ہے اور اس کی بیلکنی بلکل ریور کے پاس رہنے چاہیے تو اس کو یہاں پہ کر لیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے بلکل ادھر یا تھوڑا سا پیچھے رکھوں ادھر رکھ لیتا ہوں تھوڑا سا ریور کے پاس ہی رہنا چاہیے یہ ہو گیا اپنا فارم آؤس ریور کے ساتھ میں اور اس کا فرنڈ کا ویو یہ والا ہے اور یہاں پہ جو ہے تین گاڑیوں کی پارکنگ گیا رام سے اور ادھر سے راستہ ہے چھوٹے والا یہ کوئی کا ہاں پہا کے بیٹھ گیا اوپر تو یہ تو اپنی جو ہے پارکنگ ہے یہ تینوں گیٹ کھل جاتے ہیں یہ والا گیٹ بھی کھل جاتا ہے یہ بھی کھل جاتا ہے اور یہ بھی کھل جاتا ہے ایک راستہ جو ہے ادھر سے ہے مطلب نورملی گیٹ یہ والا اندر جانے کے لیے اور پھر اوپر جانے کے لیے یہ والا گیٹ کھول کے یہاں سے سیڑیاں ہیں اور سیڑے سے اوپر جا کے یہاں پہ اپنی کچن وغیرہ آتی ہے لیونگ گریہ آتا ہے یہاں پہ سسٹم رکھا ہوئے ادھر بیڈ روم ہے اور بیڈ روم سے بھی جو ہے سائی ویو دکھ رہا ہے اپنے کھے دکھ رہا ہے یہاں سے اور پیچھے ریور دکھ رہی ہے اور ادھر کیا ہے یہ ادھر تو یہ واش روم ہے اور سب سے جو مین چیز ہے اس گھر کی جس چکر میں میں نے یہ الگ گھر بنایا ہے یہاں پہ وہ ہے یہ والی جگہ کہ یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہاں سے بہت بڑیا ویو دکھ رہا ہے اور یہاں پہ ایسی جگہ جو ہے اصلی میں ہو تو مزہ ہی آ رہا ہے ایک جم بلکل یہاں پہ بیٹھے رہو آرام سے اور آرام سے ٹائم پاس کرتے رہو ریور کے ساتھ میں تو یہ والے گھر پہ کافی زیادہ مزہ آنے والا ہے یہاں پہ پارٹی وغیرہ کرنے میں اور اس والی جگہ پہ میں یہاں پہ بون فائر وغیرہ بھی کرلوں گا کچھ نہ کچھ انزام اور یہاں پہ ایک بابی کی وغیرہ لگا لوں گا ابھی فلاحظ تو چل کے پہلے ایک کام کرلوں کیونکہ کام کرنا کافی زیادہ ضروری ہے ابھی اپنے پاس کوئی اینیویل نہیں ہے اس فارم پہ اور اس فارم پہ کچھ اپنا انکم کا سورس بھی بنا پڑے گا اور اس کے لئے جو ہے کاؤ کا ملک سل کرنا سب سے بیش طریق ہے تو کاؤ بان میں یہاں پہ اس کے گھر کے ساتھ میں لگانے کی سوچ رہا ہوں تو ایک کاؤ بان بھی نئے والا ہے وہ مطلب ایکچول میں ہے تو پرانا کاؤ بان بڑ وہ گیم میں نئے ہیں تو اسے میں یہاں پہ لگا لیتا ہوں اور اس کاؤ بان کو میں بلکل گھر کے ساتھ میں لگانے کی سوچ رہا ہوں تھوڑا سا گیپ دیکھے اجھر کی سیڈ یہاں پہ لگا لیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک رہے گا تو یہ والا ہے نئے کاؤ بان اس میں بہار یہاں پہ کاؤز کے گھومنے کیلئے ہے اور جو ہے اس کے اندر یہاں پہ کافی سارا سٹوئیس کا سپیس بھی ہے ایک تو جو ہے سٹوئیس کا سپیس یہاں پہ ہے ادھر کی سائٹ میں کافی سائی چیزیں سٹوئر کر سکتا ہوں اس کا یہ والا گیٹ بھی کھل جاتا ہے یہ والا گیٹ بھی کھل جاتا ہے تو میں رام سے ٹریکٹر لاکھے یہاں پہ کچھ بھی چیز سٹوئر کر سکتا ہوں اور یہاں سے واپس انلوڑ کر کے لیا سکتا ہوں اور ایک گیٹ اس سائڈ سے بھی کھلتا ہے اپنے کھیت کی سائڈ سے تو ادھر سے ٹریکٹر لاکھے مجھے موڈنے ہی جو پہ نہیں ہے سیدھا میں ادھر لیا سکتا ہوں اور یہاں پہ یہ دوز کے کین وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور ایک سٹوئیس کا سپیس یہ اوپر بھی ہے یہاں پہ کچھ بھی چیز میں فالتو والی جتنی بھی ہیں وہ سٹوئر کر سکتا ہوں جو ڈیلی یوز میں نہیں آنی اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے اپنے کاؤس کا ہے یہ ادھر کھانا ڈالنے کے لیے یہ بھی کافی سہی ہے ادھر سے میں کھیت سے ٹریکٹر لے کے آوں اور کھانا سیدھا یہاں پہ ڈال دوں گا اور ایک یہاں پہ یہ تو کاؤں مل کے کھٹا کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ میں ایک چگہ ہو رہا ہے یہ میں دیکھ ہی نہیں ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہے یہاں پہ یہ ورک شوپ لگ رہی ہے میرے کو ویکل چکا ہے ریپیر کرنے کے لیے اور یہاں پہ سائیکل بھی کھڑے ہوئی ہے اور یہ ورک شوپ کے اندر میں یہاں پہ گاڑیاں یا ٹرٹر وغیر لاکھے یا پھر کچھ اور مشین ریپیر کر سکتا ہوں اور ایک بار یہاں پہ سیڈ میں بھی دیکھ رہتا ہوں یہاں پہ یہ اوپر سیڈی لگی ہوئی ہے اوپر بھی کچھ ہے جانے کے لیے یہ یہاں سے گیٹ ہے یہ کھل جاتا ہے اور یہ اس کے اندر یہاں پہ ایک پرانی بوٹ کھڑی ہوئی ہے اور یہ کیا ہے یہ بارتنگ ٹپ ٹائپ کسا لگ رہا ہے اور یہاں پہ پرانا سمان پڑا ہوئے اور یہ جو بوٹ ہے یہ صحیح ہے یہاں پہ ہی پنچر وغیرہ ہو رکھی ہے اس میں کوئی چھیت وغیرہ ہو رکھا میں اس کو ریور میں اتاروں یہ دوبائی دے لگ تو صحیح رہی ہے بس تھوڑا سا پینٹ وینڈ خراب ہو گیا ہے تو اس کو بات میں ٹھیک کر کے ریور میں اتاروں گا ریور میں چلانے میں کافی مزا آئے گا بوٹ کو اس کو اور اب یہاں پہ کاؤس پرچیس کر لیتا ہوں اس کی کیا پیسٹی شاید ٹھرٹی فائیو کاؤس کی ہے اور کاؤس میں اس بار ساری ایک ہی ترقی پرچیس کرنے والا ہوں یہ ہولسٹین والی ٹھیک ہے میں یہ ہی پرچیس کرتا ہوں اور بات میں دوسرے کاؤبان لاؤں گا میں دوسرے ترقی کی پرچیس کر لوں گا اور ایک کاؤبان میں ایک ہی ترقی رکھنے والا ہوں ٹھرٹی فائیو کاؤس یہاں پہ پرچیس کر لی میں نے اور یہ کاؤس یہاں پہ آہا بھی چکی ہے اور صحیح لگ رہی ہیں یہ ویلی کاؤس اس ویلی کاؤبان کے اندر اور یہ ویلی کاؤس میں انہوں نے تو شور مچا دیا آتے ہیں یہ بھوکی ہیں شاید ان کا کھانا بھی جو ہے ابھی لاکھیں ڈالتا ہوں ان کے کھانے کے لئے تو جو ہے ابھی فیلال میں انہیں گھاس ہی دینے والا ہوں اور یہ ویلی ساری کاؤس جو ہے بڑے والی کاؤس ہیں جو سیدھا سیدھا ملک دینا شروع کر دیں گی مطلب یہ ایٹین مند سے بڑی لیا ہے میں نے اور ان کا کھانا لاکھیں مجھے یہاں پر ڈالنا ہے اور فیلال تو یہ تھوڑی بہت گھاس پڑے ہوئی ہے اسے کھا رہی ہیں اب جو ہے اس کے ساتھ میں میں پک بان بھی لگا رہیتا ہوں اور ہورس بان تو میں گھر کے اس سیڈ لگانے والا ہوں رائٹ سیڈ میں تو پہلے ہورس بان لگا رہیتا ہوں تو ہورس بان تو لگا دیا یہاں پہ اور پک بان لگا تا ہوں یہاں پہ اور پک بان ایک نئے والا ہے وہ کافی زیادہ موڈن طریقے کا پک بان ہے اس میں جو ہے اوپر چھت بھی ہے اور یہ جو ہے دو فلور کا ہے اس میں اوپر بھی جو ہے پکس کے جانے کے لئے ریمپ بنا ہوا ہے اس کو یہاں لگا جاتا ہوں اور اب دیکھ لیتے ہیں دونوں کو پہلے تو پک بان کو یہ دیکھ لوں کیونکہ پک بان نئے آیا ہے یہ میں پہلی بار لگا رہا ہوں اور دیکھنے میں تو ٹھیک لگ رہا ہے زیادہ اوچا بھی نہیں ہے اور پروپر یہاں پہ فینسیم گارہ کر رکھی ہے تو پکس بھی بھار نہیں نکلیں گے اور یہ تو جو ہے اندر کی جگہ ہو گئی تو اس پک بان کی کیپسٹی جو ہے کافی زیادہ ہوئے گی اس میں سپیس تو کافی سا رہا ہے اور ایک بار ریمپ سے اوپر چل کے بھی دیکھ لیتا ہوں کی اوپر کیا بنا ہوا ہے پکس کے لیے یہاں پہ جو ہے پکس کے لیے چھتری ٹائپ کی سے بنا رکھی ہے اس کے نیچے پکس بیٹھ سکتے ہیں اور باقی یہاں پہ چیز کر لیتا ہوں اس کی کیپسٹی ڈائی سو کی ہے تو ابھی چھوٹے والے جو ہے نا ساٹھ ہی کر لیتا ہوں زیادہ نہیں کرتا تو یہ ساٹھ پکس کا میں نے order دے دیا ہے اور یہ پکس یہاں پہ آ بھی گئے ہوئیں گے کہاں آئے ہیں سیدھا ہی اوپر آئے ہیں اوپر ہی جا کے دیکھ لیتا ہوں آ تو گئے امی کو لگ رہا ہے سارے کے سارے کیونکہ شور تو ایسی مچا رہے ہیں دھو تو یہ رہے اور آلماسٹ آئے گئے سارے کی سارے یہاں تو جو ہے انہوں نے بیڑ لگا دیا ہے اور دھائی سو پک یہاں پہ آئیں گے تو اچھے خاصے بیڑ ہو جائے گی ابھی ساٹھ میں اتنی بیڑ ہو گئی اور یہ کیوں ایسے بھاگنے میں لگا ہوئے ہیں اور اس کے نیچے تو ابھی کوئی پک نہیں آیا سب جو ہے کھولے میں ہی سو رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہ چھتری شہ دینے پسند نہیں آئی اب جو ہے ان کے کھانے کا انزام کرنا ہے کاؤس کے لئے تو گھاس ہوئی جائے گی وہاں پہ اس کوئیز میں رکھی ہوئی ہے پکس کے لئے کھانا لانا پڑے گا اور ابھی جو ہے میں دو ہورس رو پچیس کر لیتا ہوں اور دو ہورس فلال رکھنے والا ہوں کیونکہ دو ہورس کافی ہیں گھومنے کے لئے فارم پر اور ان کی جو ہے پروپر ٹریننگ بھی ہو جائے گی زیادہ رکھوں گا تو جو ہے ان کی پروپر ٹریننگ ہو نہیں پاتی تو دو ہورس میں اسے ایک تو میں یہ والا پرچیس کرنے والا ہوں یہ والا کافی صحیح لگتا ہے مجھے یہ والا لے لیا اور ایک یہ والا لینے والا ہوں پہلا مینا تو پہلا مینا بھی کافی زیادہ اچھا ہے یہ دو ہورس ہو گئے کیپسٹی ویسے آٹ کی ہے بعد میں اور بھی ہورس پرچیس کر لیں گے اسے ریپیئر کرنے کے لیے یہاں پہ کام بھی کرنا پڑے گا اور تھوڑا سا پروپر ٹریننگ بھی کمانا پڑے گا تب ہی ریپیئر ہو پائے گا اب ایسے اپنا یہاں گہرہ اس تو ریڈی ہو گیا میں اپنے گاڑیوں کو یہاں پہ لیا ہوں گاڑیوں کو یہاں پہ لاکے اس کے اندر پاک کر دوں اور میں سٹھاؤں کہ جو کھیتوں کے بیچ میں راستہ ہے اسے بھی تھوڑا سائی کر لوں یہاں پہ پروپر نا وڈ کی فینسنگ کر دوں سائیڈ سے یہ یہاں تک لگایتا ہوں یہاں سے ٹھیک رہے گی اور ایک لگایتا ہوں اس سائیڈ اس وڈ فینس سے جو ہے اپنا راستہ سپریٹ ہو جائے گا کھیتھ الگ ہو جائیں گے اور یہ والا جو ہے راستہ الگ ہو جائے گا یہ لگا دی وڈ فینس اور ادھر تھوڑی سی کم رہ گئی یہاں پہ بھی تھوڑی سی اور لگائیں پڑے گی یہاں تک لگایتا ہوں بس چلو یہاں کام تو ہو گیا اور یہ ٹریکٹر موڑ لیا ہے یہاں پہ وڈ فینس لگا دینا تو تھوڑا سا یہاں موڑنے کی جگہ نہیں ملے گی اس راستے کو بیچ میں سے میں ٹھیک کر دوں گا یہاں پہ بیسے ابھی گھاس لگی ہوئی ہے اس راستے پہ میں کچھ اور چیز لگایتا ہوں یہ بس کافی ساری آپشن ہے یہاں پہ میں مر ڈال سکتا ہوں بیچ میں مڑ جو ہے ایسے والی ہو جائے گی یہ ٹھیک لگ رہی ہے ویسے نا یہ ہی صحیح لگ رہی ہے بٹ نہیں یہ اینیمل مڑ ہے یہ تھوڑی گیلی سی رہتی ہے یہاں پہ ڈرٹ بھی نہیں یہاں پہ ہی لگائے تو گریول گریول والا ٹھیک رہے گا یہ صحیح لگ رہا ہے پھر سارے میں گھاس اٹھاکے میں نے جو ہے یہاں پہ گریول والا راستہ کر دیا یہ بلکل صحیح ہے یہاں سے اپنی گاڑیاں وغیرہ آرام سے آ سکیں گی تو ان کا فسنی ویسنے کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے جیسے اپنی مرسیڈیز ہے وہ کافی زیادہ نیچی ہے تو وہ تھوڑے بہت کچھے راستوں میں فس جاتی ہے اور ایک بار فسی بھی ہے ریور کے پاس تو اسی لیے جو ہے میں نے یہاں پہ ایسا راستہ بنایا کہ اپنی کوئی سی بھی گاڑی بات میں لیم بوگن یا فراری بھی آنگی تو وہ بھی اپنے گھر تک آرام سے پہنچ سکیں اور یہ والی گاڑی میں نے بھی ٹریلر پر لوڈ کر رکھی ہے تو یہ والا ٹریلر کے ساتھ ہی لیے چلتا ہوں وہاں گھر کے پاس اس کو ان لوڈ کر لوں گا تو دونوں گاڑیاں ایک ساتھ پہنچ جائیں گے اپنی اور یہ والی ٹریلر جو ہے نا کافی زیادہ سہی ہے یہ پورا پورا آگے سے لیفٹ ہو کے ریمپ بن جاتا ہے اور اس پہ کوئی سی بھی گاڑی ایزیلی لوڈ ہو جاتی ہے اور اس سے میں دو گاڑیوں کو لیا سکتا ہوں ایک ساتھ ایک جو ہے کھیچ کے لیے جائے گی اور دوسرے والی پیچھے لوڈ ہو کے چلی جائے گی اب بس اچھا یہاں ہی چھوڑ دیتا ہوں پہلے اس ریمپ کو اٹھا دوں اب اسے تھوڑی گاڑی کو پیچھے کرنا پڑے گا تو یہاں ہی پہ انلوڈ کر لیتا ہوں یہاں پہ جو ہے اس ریمپ کو میں نیچے کر لوں تاکہ اپنی گاڑی اتر سکے تو یہ والی گاڑی کے لیے جو ہے ریمپ نیچے ہو گیا اب یہ ایزیلی اتر جائے گی یہاں سے اب اسے تو جو ہے اندر پارک کر لیتا ہوں ویسے اسے یہ نا ایسے ہی ریورس کر کے لے کے جاتا ہوں ریورس کر کے پارک کر لیتا ہوں اندر اس کو ادھر والے میں پارک کرتا ہوں اور اس والی ٹریلر کو جو ہے تھوڑا سیڈ میں کر کے یہاں ہی چھوڑیتا ہوں اس والی گاڑی کو اندر کر لیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے تو اپنی دو گاڑے تو یہاں پہ آگئی اور اب رہتا ہے کام اپنے ڈوگ کو یہاں لانے کا تو اپنی ڈوگ کو یہاں لانے کے لیے اس کا پہلے جو ہے ایک گھر یہاں بنانا پڑے گا اور یہاں پہ کافی ساری آپشن ہے بنانے کے لیے ایک تو یہ ایٹ والا ہے پروپر اور ایک یہ جو ہے یہ وڈ والا ہے یہ تو اتنا خاص نہیں لگ رہا یہ بھی جو ہے وڈ ہے یا پھر اس بار یہ ایٹو والا ٹرائے کرتے ہیں یہ جاتا صحیح ہے بھٹی ہے نا ڈوگ ہاؤس کم اور تندھور جاتا لگ رہا ہے تو اسے بھی رہن دیتا ہوں یہ جو اپنا بیسک والا ہے نا ڈوگ کا یہ ٹھیک ہے یہ لگا دیا ہے یہاں پہ اور اپنا ڈوگ بھی جو ہے یہاں پہ آگیا ہے یہ رہا اور یہ رہا اس کا گھر اس ڈوگ کے لیے فیلال جہاں کھانا ڈالیتا ہوں یہ اس کی بول پڑی ہوئے کھیلنے کے لیے اور یہاں پہ جو ہے مست جگہ اس کا گھر بنایا ہے ریور بھی پاس میں ہی ہے اور یہ ڈوگ ریور میں جا کے پانی میں تیر کے بھی آسکتا ہے در سے اور ڈوگ جو ہے کافی اچھے سے تیر لیتا ہے پانی میں اور فیلال اس کو کھیلنے لیتا ہوں اور اس کے اندر دیکھ لیتا ہوں ابھی کیا کے چیزیں ایولیبل ہیں جو اپنے میں اینیمالز کو دے سکتا ہوں تو یہاں پہ ایک تو یہ ہی بیلز ہیں ہی بیلز تو میں کاؤز کو دے سکتا ہوں ابھی اور یہ ہورس فوڈ بھی رکھا ہوا ہے بٹ اس ہورس فوڈ کے بیگز کو اٹھانے کے لیے ایک اٹیچمنٹ آتی ہے ٹریکٹر کے آگے وہ والی اٹیچمنٹ مجھے چاہیے ہوئے گی ایسے میں اٹھانے ہی پاؤں گا ہی نہیں تو وہ والی اٹیچمنٹ میں پاس ہے نہیں وہ مجھے لے کے آنے پڑے گی پکٹر کے یہ فرنٹ لوڈر وغیر تو سارے کی سارے ہیں اور یہ دوسرے طریقی کے اٹیچمنٹ ہے اس سے میں ہی بیلز تو اٹھا ہی پاؤں گا ہی بیلز تو اٹھا کے لئے ہی چلتا ہوں اور پھر ایک بار شوروڈ پر چل کے وہ بیگ والی اٹیچمنٹ بھی لیا آتا ہوں فرنٹ لوڈر تو لگ گیا اور اب یہ والی اٹیچمنٹ اٹیچ کر لیتا ہوں اس سے میں ہی بیلز اٹھا سکتا ہوں اور یہ راستے میں ٹیلی ہینڈلر یہاں پہ کھڑا ہے اس کو جب آپ پیچھے کروں میں سے ٹیلی ہینڈلر سے شاید میں یہ جو ہے ہور سوالے جو فوڈ کے بیگ ہیں یہ اٹھا سکتا ہوں ایک بار ٹرائی کر لیتا ہوں ٹیلی ہینڈلر کی آگے کی اٹیچمنٹ یہ والی لگ جانی چاہیے لگ تو گئی اب اس سے ٹرائی کر لیتا ہوں اگر ہور سوالے کے بیگ اٹھ گئے تو کام بن جائے گا پھر اسی سے اٹھا کے ڈال دوں گا اٹھ تو گئے بٹ اس میں وجہ اتنا جاد ہے نا یہ ٹیلی ہینڈلر پیچھے سے اٹھ گیا ہے اب یہ چل تو رہا ہے بٹ اس کا پیچھے کا ایک ٹیر تو ہوا میں ہی ہے ٹھیک ہے چلو کام تو ہو گیا اس سے تو پہلے ہورس کا کھانا ہی لے کے چلتا ہوں یہاں سے اس کے بعد آکے کاؤس کا لے کے چلا داؤں گا اور یہ جو ٹیلی ہینڈلر ہے یہ الیکٹرک والا ہے اس پہ پیچھے لیتھیم آئین بیٹری کا سائن بنا ہویا ہے تو اس کا جو ہے نیچے بیٹری کا چارج بھی فل ہے صحیح ہے یہ والا الیکٹرک والا جو ہے یہ تو میں پہلی بار یوز کر رہا ہوں اور ایک الیکٹرک ٹیٹر بھی اپنے پاس جو ماؤنٹن کے اوپر کھڑا ہوا ہے وہاں پہ جہاں پہ اوپر ٹری دکھ رہے ہیں ان ہورس کا کھانا ڈالنے کے لئے مجھے یہاں سے اس والے ہورس بان کا گیٹ کھولنا پڑے گا پہلے اس کا گیٹ کھول لوں اس میں یہاں پہ گیٹ ہے اس کے اندر کھانا ڈالتا ہے یہاں پہ اور ایک بیگ کافی رہے گا دو ہی ہورس ہیں تو یہ ان کا یہاں پہ کھانا انلوڈ آن لگ گیا اس بیگ میں نیچے جو ہے جگہ ہوتی ہے کھول کے کھانا ڈالنے کے لئے تو ہورس کا کھانا تو ہو گیا اور یہ ایک بیگ ان کا تین چار دن آرام سے چل جائے گا پلال اس ٹیلی ہینڈلر کی جو اپنی ہے اس ٹیلی ہینڈلر کو یہاں ہی پہ چھوڑ دیتا ہوں یہ یہاں ہی پہ کھڑا رہے گا اور اب وہاں سے جو ہے ٹریٹر سے ہی بیلز لیاتا ہوں کاؤس کے لئے تو اس والے ٹریٹر سے دو ہی بیلز تو میں آرام سے اٹھائی لوں گا شاید دو سے زیادہ بھی اٹھ جائیں ابھی اس کو تھوڑا سا سیدھا کرتا ہوں اور یہ اس میں یہاں پر گسا جاتا ہوں ادھر سے تو دو ہی بیلز میں نے اٹھا لیا ہے یہاں سے اور اب یہ ادھر گیٹ سے نکلیں گی یا پھر گیٹ پر ٹچ ہو جائیں گی نکل تو جانے چاہیں تھوڑا آرام آرام سے نکالتے ہیں ایک سیڈ سے ٹچ ہو گئی تھوڑا سا ادھر کر کے یہ زیادہ بھی اگر یہاں ٹریکٹر سے جوڑ لگاؤں گا تو یہ گڑ دیں گی تھوڑا لیفٹ رائیڈ کر کے آرام سے نکال لیتا ہوں کیونکہ دو ہی بیلز تو چاہیے ہیں 35 کاؤز ہیں اتنا تو وہ کھائی لیں گی اور یہ اپنا ڈوگ جو ہے سارے میں گھومے جا رہا ہے اس سے تھوڑا بچا کے مجھے ٹریکٹر لے کے جانا پڑے گا یہ یہاں بیٹھ ہی گیا میں کوئی ادھر سے ٹریکٹر لے کے جانا ہے اس کے ادھر یہاں پہ ہی بیلز ڈالنی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے بس ادھر ہی ان لوڈ کر دیتا ہوں ان لوڈ تو کر دی ایک کاؤ بان کے اندر چلی گئی ایک نہیں گئی اس کو تھاکے ڈالنا پڑے گا ادھر کی سارے ڈالوں ہوں تب جائے گی کاؤ بان کے اندر یہ چلی گئی یہاں پہ نیچے آ بھی گئی تو یہ سارے میں گھاس آگیا ہے اپنی کاؤس نے جو ہے گھاس وغیرہ کھانی شروع کر دیا اور کچھ کاؤس تو جو ہے بہار سے نیچے سے ہی گھاس کھا رہی ہیں جیسے یہ یہاں پہ کاؤس نے کافی ساری گھاس کھا بھی لیا بیٹ سے گھاس گائے بھی ہو گیا اب اس ٹریکٹر کو تھوڑا سا سیڈ میں پاک کر دوں کیونکہ ادھر دوسرا ٹریکٹر کلٹیویٹ کرتے ہوئے آ رہا ہے اس کو ادھر کاؤ بان کے پیچھے پاک کر دیتا ہوں اندر اپنے پاس گھر میں پارکنگ ایک کھالی پڑ ہوئی ہے اس کی اٹیچمنٹیں چھوڑ دیتا ہوں اس کو ادھر پاک کر دیتا ہوں ادھر ہے جگہ یہاں پہ رام سے آ جائے گا اور ادھر سارے گیٹ سے نکل جاتا ہوں کیونکہ یہاں سے تو جگہ بچی نہیں ہے اور اب بس پکس کا فوڈ رہ گیا اور پکس کے فوڈ کے لیے میں سوچ رہا ہوں کہ میں ایک بار میں بلک میں لیا ہوں کیونکہ یہاں پہ کافی بڑا ہی سٹوریج کا ہے تو ٹرولی لے کے جاؤں گا اور اکھٹا کافی سارا وہاں سے پک فوڈ لیا ہوں گا اور اس کو لاکے اس کے اندر سٹور کر دوں گا جس سے کہ اپنے پکس کے لیے کافی لمبے ٹائم تک کھانے کا انزام ہو جائے گا بٹ ابھی بیلنس تھوڑا کم ہے ابھی ستر ہزار یورو ہی بچے ہیں تو پکس کا کھانا جو ہے میں کل لاکے ڈالوں گا کیونکہ میں یہاں سے کل کاؤس کا ملک لے کے جاؤں گا اس ملک کو سیل کروں گا اور پھر جو اس ملک سے پیسے اینگ ہے اس سے میں پکس کا کھانا لیا ہوں گا اور پکس کو کھانا دے دوں گا پاکہ آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہلے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں